موسیقی صرف مشاہدہ کریں معمول کی سانسوں کا یہ بنیادی چابی ہے یہی راستہ ہے خیالات کے پیچھے نہ جائیں خیالات یا سوالات یا اس کی معلومات کی باریکی میں نہ جائیں خیالات کو کم کریں واپس سانس کی طرف آ جائیں نارمل سانس لینے کو مشاہدہ کریں اپنی سانس کے ساتھ رہیں تب خیالات کی شدت کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ سانس چھوٹی اور پتلی ہوتی جاتی ہے موسیقی پھل آخر سانس بہت چھوٹی اور پتلی ہو جاتی ہے دوسرے حصہ میں دونوں بھوں کے درمیانی حصہ روشن محسوس ہوتا ہے اس کیفیت میں کوئی سانس نہیں ہوگی اور کوئی خیال نہیں ہوگا آپ مکمل طور پر خیالات سے خالی ہوں گے یہ کیفیت خالی و ذہن ہونا یا بے خیالی کہلاتی ہے یہی مراقبے کی حالت ہے اس کیفیت میں ہم کاسمک انرجی کے شاور کے نیچے ہوتے ہیں جتنا زیادہ مراقبہ کیا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ کاسمک انرجی جذب ہوتی ہے روشنیاں سے بنا دونائی کا جسم بہتر ہزار سے زیادہ نالیوں یا انرجی ٹیوبز پر مشتمل ہوتا ہے جو تمام جسم میں پھیلی ہوتی ہیں یہ تمام انرجی ٹیوبز سر کے اوپر والے حصے سے شروع ہوتی ہیں یہ حصہ لطیفہ اخفہ کہلاتا ہے یہ ٹیوبز تمام جسم میں پھیلی ہوتی ہیں جس طرح ایک پودے کی جڑیں اور شاخیں ہوتی ہیں توانائی کا جسم ہماری زندگی کے خاکے کے لئے اصل بنیاد ہے یہ توانائی کا جسم اصل ذریعہ ہے ہمارے عمال کا یہاں تک کے ہمارے وجود کا ہمارا توانائی کا جسم دوران نیند اور دوران مراقبہ کائناتی توانائی لیتا رہتا ہے ہم اس توانائی کو اپنے جسمانی اور ذہنی سرگرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں جیسے دیکھنا بولنا سننا سوچنا اور تمام جسمانی عمال یہ تمام افعال کائناتی توانائی یا کاسمک انرجی پر بنیاد کرتے ہیں کاسمک انرجی کے جسم میں جذب ہونے کا سارا دارمدار ہمارے خیالات پر ہوتا ہے جب ذہن میں خیالات ہوتے ہیں کاسمک انرجی کی آمد میں رکاوٹ ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں ہمارے خیالات دراصل رکاوٹی ایٹیں ہوتی ہیں کاسمک انرجی کی آمد کو جذب کرنے میں جب کاسمک انرجی جذب ہونا کم ہو جاتی ہے تو توانائی کے ٹیوب میں کم توانائی کم ہو جاتی ہے یہ کمی ہمارے توانائی والے جسم میں روشنی کے خلا کی وجہ بنتے ہیں یہ روشنیوں کے بتدریج خلا ہماری مادی جسم میں بیماریوں کو بڑھاتے ہیں دوسرے لفظوں میں تمام بیماریوں کی بنیادی وجہ دراصل توانائی والے جسم میں روشنیوں کا خلا ہے مراقبے میں ہم کاسمک انرجی کی کثیر مقدار حاصل کرتے ہیں یہ توانائی والے جسم کی تمام انرجی ٹیوبز میں بیتی ہے جب کاسمک انرجی انرجی ٹیوبز میں سے گزر رہی ہوتی ہے کیونکہ بہاؤ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ تمام توانائی والے جسم میں روشنی کے خلا کو پر کر دیتی ہے جب روشنی کے خلا پر ہو کر صاف ہو جاتے ہیں ہم تمام بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں جب توانائی لطیفہ اقفا سے بہنا شروع ہوتی ہے تو ہم سر کے حصے میں یہ تمام جسم میں بھاری بند محسوس کرتے ہیں جب توانائی انرجی ٹیوبز کے مختلف حصوں میں صفائی کر رہی ہوتی ہے تو ممکن ہے ہم ان حصوں میں جھماکیں محسوس کرتے ہیں یا ہلکا درد ان حصوں میں محسوس کرتے ہیں کبھی کبار ہم مادی جسم میں کئی حصوں میں درد بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان دردوں کے لیے ہمیں کسی قسم کی دبا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ تمام درد زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرنے سے ختم ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ مراقبہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کاسمک انرجی اپنے اندر جسپ کرنے سے ہم تمام قسم کے جسمانی وہ ذہن بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں اب آئیے دوبارہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اب تک ہم کیا سمجھے مراقبہ ایک سفر ہے اپنی ذات کی طرف اس کے لیے ہمیں اپنے جسم اور ذہن کو یکسو کرنا ہوتا ہے ایک مطمئن نشست میں بیٹھ کر ہمارا جسم مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا ہے اور یہ جسم سے شعور تک یکسوی حاصل کرنے میں آسانی فرام کرتا ہے اپنی نومل سانس کو مشاہدہ کرتے رہنے سے ہم ذہن کو یکسو کر لیتے ہیں جب ہم جسم اور ذہن کو یکسو کر لیتے ہیں تب کوسمک انرجی یا کائناتی توانائی بہتی ہے کوسمک انرجی جسم کی تمام بیماریوں کو صاف کرتی ہے اس طرح ہم بغیر کسی دوا کے صحت مند ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ کوسمک انرجی تمام قسم کے ذہنی دوا اور کھچاؤ کو دور کرتی ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ مراقبے کی مشک کرتے ہیں ذہن مطمئن ہو جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے جو یاد داشت کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے زیادہ سے زیادہ مراقبہ سمجھداری کی عظیم استعداد کو بڑھاتا ہے مراقبہ خاندانی زندگی میں خوشیوں کو بڑھاتا ہے ذہن پر امن اور مطمئن ہو جاتا ہے مراقبہ آپ کو صحت مند اور سلامتی سے برپور بنا دیتا ہے اس کو اور اس سے زیادہ کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ زیادہ سے زیادہ مراقبے کی مشک کرنے چاہیے مراقبہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے یہاں تک کے سفر میں بھی تمام عمر کے افراد کو ایک نشست میں ایک برابر وقت مراقبہ کرنا چاہیے مستال کے طور پر تیس سال کے فرد کو روزانہ تقریباً تیرہ منٹ مراقبہ کرنا چاہیے مراقبہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی گھرے لو زندگی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہر ایک کو مراقبہ کرنا چاہیے بچے بہت اچھے مراقب ہوتے ہیں وہ پانچ سال کی عمر سے مراقبہ شروع کر سکتے ہیں